موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چال ہے کیسے امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور میں نے آج بنائی ہے بہت ہی یونی کوئک اور جلدی بننے والی ریسپی اور وہ بنائی ہے میں نے توریاں اور مٹن کا گھوشت اور چلے جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور یہ میں نے ایک کڑائی لے لیے اور اس میں ہاف کپ میں نے آئل ایڈ کر دیے اور آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیے آئل جب گرم ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چوپ کی آبا پیاس آئل میرا گرم ہو چکے اب میں نے اس میں ایڈ کر دی ایک چوپ کی آبا پیاس اور پیاس کو ہم نے کرنا لائٹ سا گولڈن یہ لائٹ سا گولڈن ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ادرا کا پیسٹ فریش والا میں نے ایڈ کی ہے تو تھوڑا سا لیسن ادرا کو گولڈن کا اب میں نے اس میں ایڈ کا دیا مٹن کا گوشت اور ایک دو بیس چکن کے بھی تھے تو میرے پاس بوائل ہوگا پڑا تھا میشک ہوگا پڑا تھا تو میں نے کہا چلو اب توریا کے ساتھ چکن ہی بنا لیتے ہیں گوشت ہی بنا لیتے ہیں ایک نیو ریسپی ہو جائے گی اور توریا بھی کھائی جائیں گی اور ساتھ چکن بھی تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹوماٹر اور اس میں سپائسز ایڈ کر دیا نمک میریچ حلڈی دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے میں نے اس میں سپائسز ڈال دیا اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سپائسز ڈال سکتے ہیں اور آپ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تاکہ میرے گھر والوں کے طرح آپ لوگوں کے گھر والے بھی یہی کہیں گے کہ آج یہ ریسپی کیا بنی ہوئی ہے جو بہت ہی مزیدار اور یمی بنی تھی تو آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح میش کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے ڈکن میں نے رکھ دیا تھا اب اوئل ہو چکے ہیں ہمارا سیپریٹ اوئل نکل آئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے توریاں اور توریاں کب سے پڑی ہوئی تھی کوئی کھائی نہیں جا رہی تھی میں نے کہا چلو جی آج ایک نیو ریسپی ٹرائی کرتے ہیں اور ریسپی ٹرائی کی اور بہت ہی مزید کی تھی اور میرے گھر والے کو بہت پسند آئی تھی تو یہ میں نے توریاں ایڈ کر دی ہیں اس میں اور اچھی طرح ہے اس کو مکس کرنے مکس کر کے اس کے اوپر میں نے ڈکن رکھ دیا پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کے اوپر ڈکن رکھ دیا اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سے اس میں پانی کا چھڑکاؤ کا دیا زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ توریاں ہماری بہت جلتی بن جاتی ہے بہت جلتی اور جو ہمارا گوشٹ ہے وہ اسے تو ضرورت نہیں ہے تو توریاں کو ہے تو میں نے تھوڑا سال کا سپانی ایڈ کر دیا اب ہم اس کو دس منٹ تک لو آنچ پہ رکھیں گے تاکہ ہماری جو توریاں وہ اچھی طرح گل جائیں تو یہ دیکھیں جی ہماری توریاں اور گوشٹ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک اور اتنے مزیدار اور یمی بنی تھی آپ لوگ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ